اسلام علیکم ناظرین شہر اقتدار سے خبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سوہل منات ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد کی سب سے مشہور مارکٹ جو ٹرانسپورٹر حضرات میں سب سے مشہور مارکٹ سے جانی جاتی ہے سلطان دکھو آپ نے نام تو سنو یہ ہوگا آج ہم یہاں پہ آئے ہیں لوگوں سے یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ یہ جو سپیر پارٹس ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ سپیر پارٹس کہاں سے آتے ہیں یہاں پہ جاپانی سپیر پارٹس چائنہ کا سپیر پارٹس ایر طرح کا سپیر پارٹس آپ کو بہ آسانی مل جائے گا آئیے چلتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سپیر پارٹس یہ لاتے کہاں سے ہیں اور یہ اتنی ساری جوانا ہر طرح کی لوگوں کی ڈیمانڈیں پوری کیسے کرتے ہیں یہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام جی بھائی کیا نام آپ کا شہر زمان یہ بتائیے گا کہ یہ یہاں پر آپ یہاں پر آپ سپیر پارٹس لوگوں کی ڈیمانڈیں کسی پوری کرتے ہیں اور یہ سپیر پارٹ آتا کہاں سے ہے یہ بتائیے یہ جپان سے آتا ہے یہ اسلام آباد کی ائرپورٹس میں یہ ڈرائی پورٹ میں پھر وہاں سے جو ڈپٹی کلیر ہو جاتے ہیں پھر کچھا سٹاپ آتے ہیں پھر ہم ادھر سے خیرداری کرتے ہیں یہاں فیل آتے ہیں اچھا تو لوگوں کی ڈیمانڈیں زیادہ دیکھی جائے اگر تو لوگوں کی ڈیمانڈیں جاپانی یا چائنا یہ دو ورائیٹیز میں آپ دیتے ہیں یقینا تو لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے زیادہ زیادہ ڈیمانڈ کیا ہوتے ہیں بس سمان لیتے ہیں ہر ملک سے آتے ہیں ادھر ہم پھر ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہم اسے لے دیتے ہیں ادھر دکان پہ آتے ہیں سپائی کر کے پھر ہم ان کو آگے بیشتے ہیں ابھی تھوڑا سا کرونے کے وجہ سے حالات تھوڑا سا نارمل ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ دو قسم کے آتے ہیں ایک اچھی کوالیٹی میں آتا ہے ایک لوگ کوالیٹی اس کا مجھے نہیں سمجھا رہا ہمارے ناظرین جیٹنے والوں کو بھی بتائیے گا کہ اس کے کیا ہوتا ہے کہ یہ کوالیٹیز میں کوئی فرق ہوتے ہیں یا یہ چائنہ اور جاپانی یہ کیا سمجھ نہیں ہے یہ گاڑی جو ہے نا یہ وہاں سے آئے ہوئے جاپانی یہاں پہ اس کا سمان آ رہے ہیں پھر اس میں توڑا سا وہ ڈینٹ ہوتے ہیں پھر ہم اس کو یہ سمان دیتے ہیں ادھر بھی گاڑی خراب ہو جاتے ہیں ہماری پاس آ جاتے ہیں انجن مانگ لیتے ہیں شاخ مانگ لیتے ہیں اور کوئی اس کا سپنشن ہوتے ہیں وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں جی تو ناظرین ان کا کہنا ہے کہ یہ جاپان سے گاڑیاں مگواتے ہیں یہاں پہ جاپان اس پیر پاڑا کے سیل کرتے ہیں بھائی اگر آپ سے ایک قویشن پوچھوں کہ یہ جو گزشتہ چار چھے ماہ سے کرونا کی ایک ووا چل رہی ہے پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی کاروباری زندگی میں اس کا کتنا اثر اندوز ہوئی ہے اس حوالے سے یار ہم اس کے وجہ سے تقریباً چار پانچ سال پیچھے چلا گئے پھر ہم چار پانچ سال خواری کرے گا پھر آگے ہم اس کے آئے گا محنت کر کے پھر وہ اپنے جگہ پہ پہنچے گا چار پانچ سال ہم پیچھے چلا گئے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہمارے ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح دیکھا جائے تو گاڑیوں کے سپیر پارٹس میں بھی دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کیسے اپنا یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے گا کہ یار یہ نواز شریف اور زرداری ان لوگوں نے پاکستان سے پیسے لے گئے ہم اس کو ہم یہ پکڑ کے لے کے آئے گا پھر انشاءاللہ اس کو پیسے ہم واپس پاکستان پھر اپنے آلات پہ پہنچائے گا جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی بھائی جی میں انجن پارٹس کا کام کرتا ہوں یہ بتائیں آپ نے سٹیڈی کہاں تھا کی میں فسٹیئر پڑھا ہوں یہ ازغر مالکالی سے پڑھا ہوں جی اور اس کے بعد آپ کی یہاں پہ اپنی شاپ ہیں جی میری اپنی شاپ ہے والد صاحب کی انیس سو چرانوے سے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں انجن پارٹس کا جاپانی گاڑیوں کا جاپان سے ہمارا سمان ایمپورٹ ہوتا ہے پھر ریپورٹ آکے کھلتا ہے پھر آئی نائن آکے اس کی بولیاں ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ادھر ہم لے کر آتے ہیں اس کو سیل پرچیس کرتے ہیں تقریبا ہمارا سلسلہ لاہور کراچی ہر طرف سے یہ دیکھیں کہ پچھلے عرصے میں تقریبا گزشتہ ساتھ آٹھ ماہ سے ایک پوری دنیا میں ایک وبا سی ہے کرونا وبا جس میں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے تو آپ کی کاروباری زندگی پہ کتنا یہ اثر اندوز ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا گئے بھائی جن ہمارا تو چلو ایک وقت گزر جاتا تھا لیکن اور لوگوں کا جو اس میں ہے نا اس کے علاوہ جن کے کاروبار نہیں ہے جو لوگ بیچارے ریڈی وغیرہ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا تو چلو اللہ کا شکر ہے ریزر کے روٹی چال رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے لیکن ہم سے جو یعنی چھوڑے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کاروباری لوگ نہیں ہوتے ان لوگوں کے لئے یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے تو وہ کرونا کے ہم کے اوپر بھی بڑے اثرات پڑے ہیں لیکن گریب لوگوں کے اوپر بھی بہت اثرات پڑے ہیں یہ ایک سلطان دا خوو والی مارکیٹ میں یہاں پر ایک چیز مشہور ہے یہاں پر بائے لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر چوری کی گاڑیاں آتی ہیں اور منٹو میں غائب کر دیتے ہیں ان اس کو سپیئر پڑ بنا دیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا گئے ہیں یہ لوگوں کی تو دیکھو غلط فہمی ہے اور یہ کم علمی ہے آج اس کو آپ کہہ لینا کم علمی ہے یہ جپانی گاڑی تو ایک پاکستان میں بند نہیں سکتی دھوزی بات یہ ہے کہ جپانی گاڑی وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے اس پہ پھر ٹیکس لگتا ہے بقاعدہ پہلے ہمارے کنڈینر پہ چوبیس لاکر پہ خرچہ ہوتا تھا ابھی کمز کم ہمارا چوالیس لاکر پہ خرچہ ہوتا ہے یعنی بیس پرسنٹ جو ہے نا بیس لاکھ جو ہے وہ ہمارے حکومت گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکس جنہوں نے بڑا دی ہے ٹیک ہو گئے ابھی جو یہ چوری کا معاملہ کی بات آگی ہے چوری کا معاملہ میں پاکستانی ایک سلائی ہو گیا ہے کیری ڈبا ہو گیا پاکستانی مہران ہو گیا یہ چیزیں چوری ہوتی ہیں یہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکسز لگیں ٹیکسز لگیں ایک اور بات بتائیے گا کہ ہمارے چینل کی وسادت سے آپ جو ہے نا کوئی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا جو ہمارے حکومتی نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو مہنگائی کی شرعہ میں جس طرح دن بدین اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ بھی اس چیز سے پریشان ہیں سب پریشان ہیں اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو کاروباری معاملہ ہے پہلے حکومتوں میں تو بہترین تھا لیکن ابھی جو موجودہ حکومت چاہ رہی ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروباری معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور یہ منگائی جو ہے جی تو ناظرین جس طرح یہاں پہ یہ بائی صاحب چیزیں بیچ رہیں خرید رہیں تو اسی طرح یہاں پہ یہ خریدنا بیچنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اپنے مذبان سوئل ملاس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ نکولا